شتر مرغ حلال جانور ہے کیا شتر مرغ کا گوش حلال ہے ڈاکٹر مزم مل نواز ڈاکٹر صاحب شتر مرغ کا تذکرہ کر کے آپ نے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے کیونکہ میں چار شتر مرغ کے بچے لایا تھا جن میں تین مر گئیں ایک زندہ بچائے اور آج وہ بھی لنگڑا رہا ہے تو آپ سے خصوصی دعاوں کی اپیل ہے کہ اللہ میرے شتر مرغ کی حفاظت کرے تو اور اس کو اللہ لمبی زندگی دے کیونکہ شتر مرغ کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے اور حلال جانور ہے میں تو پالتا ہی حلال جانور ہوں حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ بھی پرندوں میں شامل ہے دانا چکتے ہیں ہر وہ جانور جو پنجوں سے شکار کر کے نہیں کھاتا وہ شریعت میں حلال ہے یعنی پرندوں میں تو جیسے مرغی ہے چونٹ سے کھاتی ہے اور چڑیا اور یہ سب چیزیں جو چونٹ سے شتر مرغ بھی اپنے چونٹ سے کھاتا ہے وہ درندوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا اس لیے شتر مرغ بھی حلال ہے اور آپ تو ڈاکٹر ہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں فل آف پروٹین ہیں اور شتر مرغ کی فارمنگ کے لیے ہماری پچھلی گورنمنٹ نے تاجروں کو بہت سہولتیں دی تھی اور تاجروں کا بیڑا غرق کر دیا تھا الحمدللہ کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے جب تاجروں کو بہت ساری سہولتیں دی کہ بھئی تم شتر مرغ کی فارمنگ کرو انہوں نے اس حکومت کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا کے فارمنگ شروع کر کے کروڑوں روپے انویس کر دی ہے کیونکہ ان دنوں میں ہمارے پاس بھی تاجر آئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور جو ہے وہ ویسے ہی خوشی میں بتا رہے تھے کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں انہوں نے شروع کیا ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا نظام حکومت کتنا گندہ ہے ماشاءاللہ وہ حکومتی چینج ہو گئی اگلی حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو وہ سہولتیں نہیں دیں گے وہ پچھلی حکومت کی پولیسی تھی ہماری نہیں ہے تو اگلی حکومت نے ان تاجروں کے کروڑوں روپے کا الحمدللہ بیڑا غرق کر دیا اسی وجہ سے کوئی پاکستان میں ڈھنگا کام کرتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوگی اس کی پولیسی بھی چینج ہو جائے گی امریکہ میں اور کینیڈا میں اور لندن میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے لیکن ان کی بڑی بڑی پولیسی ہیں اس طرح سے چینج نہیں ہوتی ہمارے ہیں پتہ نہیں کیا غلیز گندہ نظام ہم پر مسلط ہے اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے یہاں کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہی نہیں ہے اگلہ آکے وہ ٹانگیں کھیچنا شروع کر دیتا ہے پچھلی حکومت کی پولیسیوں کی تو سسٹم ہی نہیں ہے کوئی اللہ ہماری حفاظت کرے تو شتر مرخ سے میرا یہ دکھڑا جو ہے نا تھوڑا سا مجھے ہوا کیونکہ ان تاجروں کا رونا میں نے دیکھا ہے نا جنہوں نے لاکھوں کروڑ روپے لگا ہے اور پھر اگلی حکومت نے کہا کہ یہ ان کی پولیسی تھی ہماری نہیں ہے تو بیڑے ہی غلق ہوگی الحمدللہ الحمدللہ یہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں خوشی میں نہیں کہہ رہا